اسلام علیکم ناظرین انفو نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اکرا لیاقت جی آج اس وقت میں موجود ہوں پنڈی ڈسٹرک بار میں یہاں پر انصاف لاو فورم کے زیر احتمام رول آف لاو کا سیمینار منقض کیا جا رہا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام عوام میں شعور و جاگر کیا جائے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو قانون کے نظر میں سب برابر ہیں اور آئین کے مطابق جب ہماری عدل گیا کہ لوگ محلف لیتے ہیں تو ان کو آج یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے آواز اٹھائیں تو آج اسی سلسلے میں پروگرام جو ہے وہ انعقاد کیا گیا ہے تو اس سلسلے میں میں مختلف لائر سے بات کروں گی کہ وٹ اس رول آف لاو اور ہم کب ہمارے ملک میں جو ہے وہ قانون کی بالادستی ہوگی کب ہم آئین کی شکوں کے مطابق جو ہے اپنے ملک میں زندگی گزار سکیں گے کیونکہ انیس سو تیہتر کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمتِ آلہ کا جو ہے وہ اللہ تعال ہے اور اس کے بعد جو عوام کے منطقے بھی نمائندے ہوتے ہیں وہ قانون کی والادستی کو جو ہے قائم رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے مختلف لائر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وٹ اس رول آف لاو جاوری صاحب یہ بتائیے گا کہ دو ہزار ساتھ میں بھی آپ لوگ اپنی تحریک کے لیے نکلے تھے اب تب بھی رول آف لاو کی بات تھی آج بھی رول آف لاو کی بات ہے پندرہ سولہ سال گزر گئے لیکن رول آف لاو کی نہیں ہوا تو اب کیا نیکسٹ آپ لوگ کی قدامات ہوتے ہیں دیکھیں بلکل آپ نے درست کہا لیکن اس وقت جو تحریک تھی نا ہمارا ایک ویو بھی ہے ہم پہلے تم کہتے کوئی تحریک کبھی ناکام نہیں ہوتی تحریک وہ بھی کامیاب تھی اور اس کے ریزرٹس بھی آئے مقاسد البتہ پورے نہیں ہوئے تھے اب یہ جو تحریک ہے نا یہ اپنے مقاسد کے حصول تک رہے گی گئے اس میں کیا ہوگا اب وکھلا جو ہے نا وہ دیکھیں گراس روٹ لیور تک جائیں گے تمام معاشرے کے تمام طبقوں کے اس میں شامل کریں گے اور جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا کہ عوام کو بن یادی جو ان کے حقوق ہیں اور اپنا رول آف لاؤ سے متعلق اویرنس کبھی نہیں دی گئی ہے انشاءاللہ یہ بہت بڑا چلی جائے اور اہم ترین چلی جائے ہم نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے یہ وہ وہ تو مومنٹ تھی چیف جسٹس صاحب کی بھالی تک وہ ہو گیا ہم اس لیے کہتے ہیں وہ کامیاب تحریک تھی لیکن اب جو ہے نا یہ رول آف لاؤ کی ہے یہ اس وقت تک چلے جب پاکستان میں حقیقی معنوں پر نہیں ہوتا اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ اب ہماری جو عدالتیں ہیں انشاءاللہ جہاں اپنا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوگی جہاں رول آف لاؤ کی وائلیشن ہوگی ہم عدالتوں سے ریکویس کریں گے کہ ساری بار اسوسیشن پاکستان بھر کے وقلہ ان کے ساتھ کرے ہوں گے کہ وہ سوہ موٹو لیں جہاں رول آف لاؤ کی وائلیشن بڑا اچھا دلچس سوال ہے بات یہ ہے کہ وہ مانتے تو بالکل ہیں ٹھیک ہے نا رول آف لاؤ کو بینچ بالکل مانتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں ہم آئین کے کسٹوڈین ہیں جب وہ کہہ دیں تو اس کا مطلب کیا وہ مانتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم جو بات بتانا چاہ رہے ہیں ان کنونشنز میں کہ نظری ضرورت اور مولوی تمیزو دن کیسٹ ہوئے ہیں اس میں عملی طور پر ثابت ہوا کہ ہم اس کے اگینسٹ چلیں ہیں اور ہمارے آلہ عدلیہ نے اس کے اوپر بقاعدہ افسوس کا اظہار کیا ہے معذرت نہیں کیا لیکن اب ہمیں نئے دور میں انٹر ہونا ہے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ میں جانا ہے ہم صرف یہ میسیج اجدلیہ کو دے رہے ہیں کہ پاکستان بھر کے بکلا اور بار اسوسیشن آپ کے ساتھ ہیں رول آف لاغ کی اور آئین کی سپریمیسی کے لیے اب حتمی طور پر انہیں کھڑا ہونا پڑے گا دو آزار سات میں ہماری جب تحریک چلی تھی تو اس وقت تو کیوں کہ چیف جسٹس آپ پاکستان کی وجہ سے ہوا تھا اور تمام وقالہ نے پورے پاکستان میں یہ ثابت کیا کہ انہیں رسٹور بھی کروایا اور رول آف لاغ قیم بھی ہوا لیکن بدقسمی سے پھر بعد میں وہ بھی اس طرح قیم نہ ہو سکے لیکن آج اس سے بھی زیادہ رول آف لاغ کی ضرورت ہے کہ جب ملک کے اندر ریاستی ادارے خود کیا کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کے سامنے آزم سواتی صاحب نے پوری ڈیٹیل میں یہ اپنی تقریر کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے ہم فواد چودری وکیل ہیں خود ان کے ساتھ کیا ہوا ہے شیخ رشید صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو اس وقت رول آف لاغ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ جب ملک میں بالکل قانون کی بالہ دستی نہیں ہے اور جب کسی ملک میں قانون کی بالہ دستی نہ ہو تو اس وقت سخت ترین رول آف لاغ کی ضرورت ہوتی ہے تو آج اس سے بھی زیادہ رول آف لاغ کی ہے اور انشاءاللہ انصاف لائر فورم شہداب جعفری صاحب زبیر قسانہ صاحب کی قیادت میں پورے پاکستان میں ہم جو ہے رول آف لاغ پہ یہ سیمینار منعقد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی یہ بڑی تحریک بنے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم رول آف لاغ یہ ہے کہ ہر بندہ قانون کے سامنے برابر ہے نو وانے زباو دی لاغ اور کسی بندے کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون اور وہ آئین جو انیس سو تیہتر میں ایک کنسنسس کے ساتھ بن چکا ہے اس کو کسی بھی طریقے سے وہ اوور رول کرے ہم اسی کی پاسداری کے لیے نکلے ہوئے ہیں اسی آئین کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلدہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں صرف ایک ہی چیز ہوگی اور وہ ہوگی رول آف لاغ وہ چاہے مجھ پر لگے آپ پر لگے یا کسی جج پر لگے یا کسی سیاستان پر لگے جرنیل پر لگے کسی پر لگے رول آف لاغ کے مطابق بات ہوگی یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے آج پروگرام مارکنائز کیا رول آف لاغ آپ کے سیمنار سے رول آف لاغ ہوگا یا نہیں بالکل ہوگا کیونکہ ہمیں رول آف لاغ کا یہ سلوگن دینے کیسے وجہ سے ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ رول آف لاغ ہماری تمام زندگی کرے گی ایون تمام آمین سوائیٹی میں رن کرنے کے لیے کتنا ضروری ہے رول آف لاغ سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا تمام جس دپارٹمنٹ کا جو ڈومین ہے وہ اس ڈومین کے اندر آپ کو اگر رکھے گیا تو یہ اس ملک کے اندر خوشحالی بھی آئے گی اس ملک کے اندر جو اکنامیکل کرائیسز ہیں وہ بھی ختم ہوگی اور اب ایک سب سے بڑی مسائل لے لیں اب چھوڑ کے بزنس مین کی لے لیتے ہیں بزنس مین کو بھی اگر رول آف لاغ کے تحت اس کے تمام رائٹس اس کو پروٹیکشن ملے گی تو ہمارے ملک میں بزنس انکریز ہوگا اگر بزنس انکریز ہوگا تو ہمارے ملک کے آنیمپرائمنٹ ختم ہوگی آنیمپرائمنٹ ختم ہوگی عام آدمی کا روزگار ملے گا تو وہ خوشحال ہوگا یعنی رول آف لاغ صرف ایک آسپیکٹ پولٹیک آسپیکٹ کے پوائنٹ ہے اس کو نہ دیکھیں اس کو ان تمام آسپیکٹ سے دیکھیں رول آف لاغ پہ امپلیمنٹیشن ہوگی تو ہمارے ہاں جوڈیشیری سے اچھے فیصلے بھی آئیں گے جب اچھے فیصلے آئیں گے تو تمام لوگوں کو پروٹیکشن کا احساس ہوگا اور یہ میسیوز کہاں سے ہو رہا ہے یہ میسیوز اوپر سے آ رہا ہے کیونکہ اوپر والے جب بچ جاتے ہیں تو جو نیچے جیتنے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو بچا لیتے ہیں اس لیے رول آف لاغ کا یہ جو پرنسیبل ہم دیتے ہیں یہ سلوگن دیتے ہیں یہ بہت ضروری ہے اس ملک کی رفارمز لانے کے لیے اس ملک کی معاشی رفارمز لانے کے لیے اس ملک کی پروٹیکر سٹیبلیٹی لانے کے لیے اس ملک کی اندر امن و امان کو ختم کرنے یعنی امن و امان کو جو مسئلہ بنے اس کو ایک آدمی کو پتا ہوگا کہ میں نے کوئی ویلیشن کی ہے تو میں کوئی بھی ہوں میں چھوٹا ہوں بڑا ہوں مجھے پتا ہے کل مجھے فیس کرنا پڑے گا اور مجھے قانون کے طریقے سزا بھی ہو سکتی ہے سائمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ رول آف لاغ کیا ہے ہم کب تک اس کی بات کرتا رہیں گے لیکن کب ہوگا یہ مطلب کبھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ پاکستان میں رول آف لاغ ہے جی بالکل یہ اس وقت آپ کو نظر آئے گا جب جس طرح کیام پاکستان پہ تحریک پاکستان پہ تمام لوگ قائد عظم کے ساتھ قدم با قدم چلے تھے اس وقت یہ لاغ کی سپرمیسی ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اب تک جب دیکھا جائے تو اسٹیبلشمنٹ ہمیں ہر جگہ نظر آئی ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے اب تک ملکہ یہ حال کر دیا کہ ایک جگہ کہیں بھی لاغ نظر نہیں آرہا ایون کہ کوئی بھی شخص اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اس سلسلے میں مجھے ابھی اتفاق ہوا ایک مطلب فیمیل کو دیکھنے کا بچاری بہت بزرگ سی تھی بہت غریب سی تھی ایون کہ ان کو بریسٹ کینسر تھا ابھی صورتحال میں ان کے اتنی مہنگائی کا انہوں نے تفان کر دیا پی ڈی ایم نے جو کہ کہتے تھے کہ پاکستان جو امران خان ہے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا میں نہیں سمجھتے امران خان صاحب نے تو ساڑھے تین سال میں اتنا زیادہ ملک کو اسٹیبلشٹ کیا ہے کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی ویلیو اوورسیز میں کیا پوری دنیا میں ہوئی ہے اور ایون کہ یہ صورتحال ہم اب پراؤڈلی فیل کرنا شروع ہوئے تھے ہمارے بہن بھائی جو باہر رہتے وہ فیل کرنا شروع ہوئے تھے ہم ان پاکستان ان سٹی رہ کے ہم پراؤڈلی فیل کر رہے تھے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اب صحیح مائنوں میں انڈیپینڈنٹ ملک میں رہ رہے ہیں لیکن جب یہ سارے صورتحال ہوئی اور سوپریہ کہلے ہیں کہ لاو کی دھجیاں بکھیری گئی اور ہمیں یہ تحریک چلانے پر مجبور کیا گیا کہ ہم سوپرمیسی آف لاو کے لیے تحریک سٹی با سٹی چلائیں پہلے لاہور میں تھی اب یہ پنڈی میں اور پنڈی سے بھی آگے جائے گی کراچی میں سٹارٹ ہوگی تو ہمارا مقصد جو ہے ہمارا لاوئرز کا مقصد ہے کہ جزیدہ سے زیادہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ آ کے جو ہے عمران خان کے ویجن کو ہم پورے ملک میں جو ہے نا ویجیلائز کریں ایون کے ایک ریڈی فروجو ریڈی بان بھی ہے اس کو بھی پتا ہو کہ انصاف ہمیں کہاں سے ملنا اور کیسے ملنا اور ہمیں کہاں سے یہ چیزیں دستیاب ہوں گی فیاس سب یہ بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ رول آف لاو کی بات کرتے ہیں لیکن کبھی بھی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ہمارے ملک میں آئین کی سرپرستی ہو آئین کی حکمرانی ہو تو یہ کب تک ایسا چلتا رہ گا کب تک ہم لوگوں کے جو ہیں اس پر چلتے نہیں گے کہ لوگ جس طرح ہمیں اور پھر آپ کی بار اور بینچ کی بات آئے تو بار کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے جی میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا ملک جو اس صورتحال جو جس سے وہ دوچار ہے اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ اس ملک میں کانسٹیٹویشلیزم اور رول آف لاو نہیں ہے اور اس کے سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری عدلیہ ہے جو کہ اس چیز کی ذمہ دار ہے ان کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ دیار دیفینڈر آف دی کانسٹیٹویشن وہ دیفینڈر آف دی بیسک یومیل رائٹس آف دی میسیس وہ رسپونسیب لگتا ہے ایڈمینیسٹیشن آف جیسٹیٹویشن لیکن انفارچونیٹلی عدلیہ جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے میں ناکام ہے اگر ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالے تو انیسو چھپن میں جب آئین کو وائلیٹ کیا گیا اور اقتدار پر قبضہ کیا گیا تو عدلیہ نے اس کو وائلیٹ کیا پھر نائنٹین ففٹی ایٹ میں یہی ہوا پھر نائنٹین سیونٹی سیون میں یہی ہوا پھر نائنٹین نائن میں یہی ہوا تو اب جو ہمارے ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آزم سواتی کے ساتھ ہوا جس طرح چودری شہباز کے ساتھ ہوا ایون ایکس پرائم نیسٹر عمران خان کے ساتھ جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ایک پپولر سیاسی لیڈر ہیں ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا لیکن وہ اپنی ایف آئی آر تک جو ہے وہ درج نہیں کروا سکے تو اس کی وجہ سب سے بڑا صوبہ پی ٹی آئی کی حکومت کافلک پی ٹی آئی کی دھادی اور اسی علاقے میں آپ لوگوں پر عمران خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے اور پھر آپ لوگ کے ایف آئی آر نہیں ہوتی اس کی پیچھے بھی تو آپ لوگ کے اپنے گورنمنٹ سب کو پتا ہے گورنمنٹ نے تو جی آئی ٹی فارم کر دی تھی اور جی آئی ٹی کے سربراہ جو ہے سربراہ جو دوسرے عرقین ہیں وہ بڑا واضح بتا رہے ہیں کہ جو ڈی پی او گجرات تھے جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ شامل تفتیش ہوں تو انہوں نے انکار کر دیا جب ہم نے انہیں کہا کہ آپ نے اپنا ٹیلی فون دیا تھا اس ایس اچو کو کہ یہ جو ایس ایس ایسن ہے وہ جو قاتل ہے اس کا جو انٹریو فوری طور پر جو میڈیا پر نشر ہوا تو وہ سی سی ٹی وی کیمراز میں وہ بلکل وہ ڈی پی او ایس اچو کو اپنا فون دے رہا ہے کہ اس کا وہ انٹریو ریکارڈ کرو تو جب اس کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا فون دو اس کا ہم فرنزک کرانا چاہتے ہیں تو اس نے بھی انکار کر دیا اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ اس کو یہ آرڈرز کون دے رہا تھا تو اس نے شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا اور اپنے ٹیلی فون کا فرنزک کروانے سے انکار کیا تو سب کو پتا ہے کہ کون یہاں یہ سب کچھ کر رہا ہے تو اس میں میرے خیال میں سیولین گورنمنٹ کو الزام دینا وہ مناسب نہیں ہے جو لوگ اس ملک میں اصل حکمران ہیں جن کے پاس اقتدار عالی ہے وہی جو ہے وہ ان کو انسٹرکشنز بھی دیتے ہیں اور یہ سب لوگ ان کی انسٹرکشنز پر عمل کرتے ہیں میرے خیال میں کسی بھی سیولین گورنمنٹ کو اس کا الزام دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے بہت شکریہ انساف لا فورم کے ذریعہ تمام آج جو ہے رول آف لا کے حوالے سے ایک سیمینار کا نقاط کیا گیا پہلے یہ سیمینار جو ہے وہ لاہور میں ہوا اب اس راولپنڈی میں ہوا اور اس کے بعد مختلف مندوبین کا کہنا ہے کہ اس کو ہم پورے ملک پر لے کے چلیں گے لائیس کا یہ کہنا ہے کہ رول آف لا جو قانون کی حکمرانی ہے وہ ہونی چاہیے اور جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں جن کے پاس اقتدار عالی ہے ان کو آئین کے مطابق جو ہے وہ رول آف لا کا تسلیم بننا چاہیے تاکہ ملک میں غریب امیر سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اللہ نگے بان موسیقی موسیقی موسیقی